اسلام علیکم فرنڈز خوش آمدید سینٹرو آویزڈیم یوٹیوب چینل میں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فرنڈز آج کینیڈا کے ایک پرمنٹ ریزیڈنس پروگرام کے بارے میں بات کریں گے اس پروگرام کی ذریعے کافی عرصے سے ڈرا منعقد کیے جا رہے ہیں کافی عرصے سے لوگوں کو بڑی تعداد میں کینیڈا جانے کے مواقع دیے جا رہے ہیں اس پروگرام کی ایک اہم بات یہ ہے کہ اس میں اپلائی کرنے کے لیے جاب آفر کی ریکوائرمنٹ نہیں رکھی گئی لہذا آپ بغیر کسی جاب آفر بغیر کسی امپلائیمنٹ آفر کے اس پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں اس پروگرام کے علاوہ بھی کینیڈین ایمیگریشن سسٹم میں کئی ایسے پروگرامز موجود ہیں جن میں آپ بغیر جاب آفر اپلائی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم وقتن وقتن ان کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے فرینڈز آج کا پروگرام ہے کینیڈا کے ایک پروینس سسکاچون کا سسکاچون کا بھی اپنا ایک پی این پی یعنی پروینشل نومینی ایمیگریشن سسٹم ہے جسے س آئی این پی یعنی سسکاچون ایمیگرینٹس نومینی پروگرام کہا جاتا ہے تو آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے اسی کے تحت کچھ پروگرامز ایسے ہیں جن میں آپ بغیر کسی جاب آفر کے اپلائی کر سکتے ہیں تو مزید تفصیلات کے لیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں سسکاچون ایمیگریشن کی اوفیشیل ویب سائٹ پہ اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو آپ وہاں سے اس کو اوپن کر سکیں گے تو فرینڈ یہ اوفیشیل ویب سائٹ ہے سسکاچون ایمیگریشن کی یہاں پی جس پروگرام کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے انٹرنیشنل اسکیلڈ ورکر پروگرام تو اس کا جو اپلیکیشن سسٹم ہے وہ سارا یہاں پہ موجود ہے ساری تفصیلات اس پروگرام کے بارے میں یہاں پہ آپ کو مل جائیں گی سب سے پہلے ہے اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے یہاں پہ یہ جو انٹرنیشنل اسکیلڈ ورکر پروگرام ہے اس کی آگے مزید تین کیٹیگریز یا تین پروگرامز ہیں تو ان میں سب سے پہلا ہے انٹرنیشنل اسکیلڈ ورکر ایمپلائیمٹ آفر تو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس میں ایمپلائیمٹ آفر انوالو ہے یہ ان لوگ کے لیے ہے کہ جن کے پاس سسکاچون کے کسی ایمپلائیر سے حاصل کردہ ایمپلائیمٹ آفر ہے جاب آفر ہے تو وہ اس پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے جاب آفر لازمی ہے لیکن اس میں ایکسپریس انٹری انوالو نہیں ہے یعنی ایکسپریس انٹری میں پروفائل بنانے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد دوسرا ہے یہاں پہ انٹرنیشنل اسکیلڈ ورکر ایمپلائیمٹ آفر کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اس میں اپلائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سسکاچون ایمیگریشن نے اکوپیشنز انڈیمانڈ کی ایک لسٹ مرتب کر رکھی ہے تو آپ کا اکوپیشن اس لسٹ میں شامل ہونا لازمی ہے اگر آپ کا اکوپیشن اس لسٹ میں شامل ہے تو پھر آپ اس پروگرام میں بغیر کسی جاب آفر کے اپلائی کر سکتے ہیں اس میں اپلائی کرنے کے لیے بھی آپ کو ایکسپریس انٹری میں پروفائل بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد تیسرا پروگرام ہے اور یہ ہے انٹرنیشنل اسکیلڈ ورکر سسکاچون ایکسپریس انٹری اس پروگرام میں اپلائی کرنے کے لیے بھی جاب آفر یا ایمپلائیمٹ آفر کی کوئی شرط نہیں رکھی گئی لیکن اس میں ایک اضافی شرط ہے کہ اس پروگرام میں اپلائی کرنے سے پہلے آپ کو فیڈرل ایمیگریشن کی ویب سائٹ پہ جا کے ایکسپریس انٹری میں اپنی ایک پروفائل سرمٹ کرنی ہوگی اس کے بعد ہی آپ یہاں کے آن لائن اس پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں تو فیڈرل ایمیگریشن کی ویب سائٹ پہ جا کے ایکسپریس انٹری میں پروفائل کیسے سبمٹ کرنی ہے اس کے لیے آرڈی ایک فول سٹیپ بے سٹیپ ویڈیو ہمارے چینل پہ موجود ہے تو اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسپریس انٹری میں پروفائل کیسے سبمٹ کی جاتی ہے تو یہاں پہ تین پروگرامز ہیں ان میں سے ایک میں جا بافر ضروری ہے جبکہ یہ جو دو پروگرام ہیں اکوپیشن ان ڈیمانڈ اور سسکاچون ایکسپریس انٹری اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کو جا بافر کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب فرینڈ یہاں پہ اکوپیشن ان ڈیمانڈ ایکسپریس انٹری اکوپیشن ریکوائرمنٹس کے حوالے سے کچھ تفصیلات موجود ہیں یہ بسیکلی ان دو پروگرامز کے بارے میں ہیں تو اسے اوپن کر لیتے ہیں اس میں تفصیلات ملیں گی کہ کون سے اکوپیشن ہیں جو ان دو پروگرامز کے لیے ناٹ ایلیجبل ہیں اور کون سے اکوپیشن اس پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اینو سی اے بی اور زیرو یہ تین جو کٹیگریز ہیں ان سے متعلقہ اکوپیشن ان دو پروگرامز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ آئیں تو لکھا ہوا ہے تائے دنلاوڈ ایکسکلوڈیڈ اکوپیشن لیسٹ تو اس کو آپ ڈاؤنلاوڈ کر سکتے ہیں اس میں بیسیکلی ایسی اکوپیشن کی فیرست ہے کہ جن کے جو اس پروگرام کے لیے الیجبل نہیں ہیں اکوپیشن ان ڈیمانڈ کے لیے اور سسکچوان ایکسپریس انٹری کے لیے تو آپ اس لیسٹ کو چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کا اکوپیشن اس لیسٹ میں موجود ہے تو پھر آپ اس پروگرام کے لیے ان دونوں پروگرامز کے لئے اپلائی نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ کا اکپیشن اس لسٹ میں شامل نہیں ہے تو پھر آپ ان دونوں پروگرامز کے لئے الیجیبل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کا اکپیشن اس لسٹ میں شامل ہے جو کہ ناٹ الیجیبل ہیں تو پھر اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سسکچون کے کسی امپلائر سے جاب آفر حاصل کر لیں اگر آپ کو جاب آفر مل جاتی ہے تو پھر آپ امپلائیمٹ آفر والے پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اسی پیج پہ اگر آپ نیچے آئیں تو یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوئے کہ اگر آپ جاب آفر ڈوننا چاہتے ہیں تو یہ یہاں پہ ایک پورٹل ہے سسکچون جابز کا اس کو آپ اوپن کر کے یہاں پہ جاب ویرہ سرچ کر سکتے ہیں تو یہ بھی آپ یہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ جاب آفر حاصل کرنا چاہیں تو اس کا یہ طریقہ کار ہے آپ اس ویب سائٹ پہ جاب سرچ کر سکتے ہیں تو فرنڈز اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ دیکھیں انٹرنیشنل سکلڈ ورکرز پروسیجر اینڈ گائیڈ لائنز تو اس میں جائیں گے تو اس میں آپ کو مکمل تفصیلات ملیں گی کہ اپلائی کرنے کا کیا طریقہ کار ہے خاص طور پہ یہاں پہ ڈاکومنٹس کی لسٹ موجود ہے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس کس پروگرام کے لیے ضروری ہیں یہاں پہ ڈاکومنٹس کی فیرست ہے مانڈ اور وید آج جاب آفر تو یہاں پہ جس ڈاکومنٹس کے سامنے اور جس پروگرام کے نیچے ٹک کا نشان موجود ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے ڈاکومنٹس لازمی ہیں تو تینوں پروگرامز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جاب آفر دو کے لیے لازمی نہیں ہے لیکن ایک کے لیے لازمی ہے اور ایک جس کے لیے لازمی ہے وہ امپلائیمٹ آفر والا پروگرام ہے جس کے بارے میں ہم یہاں پہ پہلے ہی بات کر چکے ہیں تو اس طرح یہ طریقہ کار ہے آپ ڈاکومنٹس کی مکمل فیرست آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے ڈاکومنٹس کس پروگرام کے لیے لازمی ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ بات کرتے ہیں الیجیبیلٹی کی اس میں کلک کرتے ہیں اس کو اپن کر لیتے ہیں فرینڈز انٹرنیشنل اسکلڈ ورکر پروگرام ایک پوائنٹ بیس سسٹم ہے اس میں چاہے آپ ایمپلائیمٹ آفر کے ساتھ اپلائی کریں چاہے بغیر ایمپلائیمٹ آفر کے اپلائی کریں دونوں صورتوں میں اس کے وان ہنڈرڈ پوائنٹس ہیں تو آپ کے لیے لازمی ہے کہ اپلیکیشن سبمیٹ کرنے کے لیے آپ کم از کم سکسٹی پوائنٹس حاصل کریں تب ہی آپ اپلیکیشن سبمیٹ کر پائیں گے لیکن سکسٹی پوائنٹس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو سیلیکٹ بھی کر لیے جائے گا اس کے لیے آپ کو زیادہ پوائنٹس حاصل کرنے ہوں گے جیسے کہ ابھی اگست میں جو ڈرا ہوا ہے تو اس میں سکسٹی نائن پوائنٹس والے کو سیلیکٹ کیے گئے ہیں جن کے سکسٹی نائن پوائنٹس تھے تو ان کو انیویٹیشنز جاری کیے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو زیادہ پوائنٹس حاصل کرنے ہوں گے تو یہاں پہ پوائنٹس جن فیکٹرز کی بنیاد پہ دیے جاتے ہیں وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کی ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ ہے کہ آپ نے میٹرک کے بعد کتنے سال کی تعلیم حاصل کر رکھی ہے ماسٹر ڈگری بیچلر ڈگری یا کوئی ڈپلومہ وغیرہ تو اسی حساب سے آپ یہاں پہ اپنے پوائنٹس دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اسکیلڈ ورک ایکسپیرینس کے کتنے سال کے ایکسپیرینس ہے گزشتہ پانچ سالوں میں اور اس کے علاوہ گزشتہ چھ سے دس سالوں میں کتنے عرصے کے ایکسپیرینس ہے تو اسی حساب سے آپ یہاں پہ پوائنٹس اپنے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد لینگویج ایبیلٹی ہے کہ آپ انگلیش میں آپ کی کتنے بینڈز ہیں آئیلز میں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کم از کم سی ایل بی فور لیول کا آئیلز ہونا لازمی ہے سی ایل بی فور کا مطلب یہاں پہ تقریباً فور بینڈز بنتے ہیں اس میں ریڈنگ میں 3.5 رائٹنگ میں 4.0 لسننگ میں 4.5 اور سپیکنگ میں 4.0 ہونے چاہیے لیکن کیونکہ یہ پوائنٹ بی سسٹم ہے تو آپ کو زیادہ بینڈز حاصل کرنے ہوں گے تب ہی آپ کو اچھے پوائنٹس ملیں گے اس کے بعد ایج کے پوائنٹس ہیں یہ بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ امپلائیمٹ آفر حاصل کر کے امپلائیمٹ آفر والے پروگرام میں امپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے آپ کو 30 پوائنٹس ملیں گے لیکن اگر آپ بغیر جاب آفر کے اکپیشن ان ڈیمانڈ اور سسکاچون ایکس پریس انٹری میں امپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پھر یہ ہے کہ اگر آپ کو کلوز ریلیٹیو سسکاچون میں ہوتا ہے تو اس کے 20 پوائنٹس آپ کو مل جائیں گے اس کے علاوہ جو لوگ پہلے سسکاچون میں جاب یا پھر تعلیم حاصل کر چکے ہیں تو ان کو بھی اضافی پوائنٹس مل جائیں گے تو اس طرح ٹوٹل 100 پوائنٹس بنتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کے کتنے پوائنٹس ہیں تو جتنے پوائنٹس ہوں اگر 60 سے زیادہ پوائنٹس ہوں تو پھر آپ اس پروگرام میں اپلائی کر دیں اگر آپ کے پوائنٹس صرف 60 بنتے ہیں تو پھر اس پروگرام میں اپلائی نہ کرنا ہی بہتر ہے اور اگر 60 سے کم بنتے ہیں تو پھر آپ اس پروگرام میں ان تینوں میں سے کسی بھی پروگرام میں اپلائی نہیں کر سکیں گے تو اس طرح یہ ایک جنرل پوائنٹ سسٹم ہے اگر آپ کسی پروگرام کے بارے میں مزید تفصیلات پڑھنا چاہتے ہیں یا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو اپن کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ دو پروگرام ہیں جن میں آپ بغیر جاب افر اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کے لئے تو آپ کو پہلے ایکسپریس انٹری میں اپلائی کرنا پڑے گا پھر آپ یہاں کے اپلائی کریں گے لیکن یہ اکپیشن ان ڈیمانڈ اس میں آپ بغیر ایکسپریس انٹری بغیر جاب افر کے یہی سے ڈائریکٹ اپلائی کر سکتے ہیں تو فیلال یہاں سے اس کو اپن کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ کو اس پروگرام کے بارے میں ساری تفصیلات مل جائیں گی 350 کینیڈین ڈالرز اس کی فیس ہے جو کہ نان ریفنڈبل ہے یعنی ناقابل واپسی ہے باقی اس کی تفصیلات آپ یہاں سے پڑھ لیں گے ریکوائرمنٹس اور اپلائی کرنے کے لئے یہاں پہ بٹن ہے اپلائی آن لائن کا تو یہاں پہ کلک کر کے آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی آن لائن کے دوران بیسیکلی آپ اس میں ایک اکونٹ کریٹ کرتے ہیں پھر اپنی پرسنل انفرمیشن اپنی کوالیفکیشنز وائرہ کے حوالے سے ساری انفرمیشن انٹر کرتے ہیں اور جو ڈاکومٹس ریکوائیڈ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو سکین کر کے اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں اور انڈ پہ فیز ادا کرتے ہیں اپنے ویزا یا ماسٹر کارڈ یعنی بینک کارڈ کی مدد سے تو اس طرح آپ کی اپلیکیشنز سبمیٹ ہو جاتی ہے اس طرح اپلیکیشنز سبمیٹ کرنے کو ایکسپریشن آف انٹرسٹ یعنی ای او آئی کہا جاتا ہے اس کے بعد سسکاچوان ایمیگریشن آپ کی کوالیفکیشن کے مطابق آپ کو پوائنٹس دیتی ہے اگر آپ اتنے پوائنٹس حاصل کر لیتے ہیں جو کہ سیلیکشن کرائیٹیریا پہ کافی ثابت ہوتے ہیں تو پھر آپ کو سیلیکٹ کر لیے جاتا ہے اور نومینیشنز جاری کر دی جاتی ہے جس کے بعد آپ فیڈرل ایمیگریشن کے پاس کینیڈا کا ویزا یعنی پرمنٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو اس طرح یہ طریقہ کار ہے کینیڈا کی ایمیگریشن بغیر جاب آف اپلائی کرنے کا اس میں آئلز لازمی ہے اس کے علاوہ سیٹل میڈ فانڈز اور ای سی اے کا کروانا بھی آپ کے لیے لازمی ہے تو دو پروگرامز ہیں جن میں آپ بغیر جاب آف اپلائی کر سکتے ہیں اکوپیشن ان ڈیمانڈ میں ایکسپریس انٹری میں اپلائی کرنا ضروری نہیں ہے لیکن یہاں پہ جو سسکاچوان ایکسپریس انٹری پروگرام ہے اس میں پہلے آپ کو ایکسپریس انٹری میں اپلائی کرنا پڑے گا پھر آپ یہاں آکے اس پروگرام میں اپلائی کر سکیں گے سسکاچوان بیسیکلی سسکاچوان کی ایمیگریشن نومینیشن جاری کرتی ہے اور جن کو نومینیشن مل جاتی ہے تو وہ پھر فیڈرل ایمیگریشن سے کینیڈا کی پرمنٹ ریزیڈنس حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ سسکاچوان ایکسپریس انٹری پروگرام میں اپلائی کرتے ہیں تو ان کو اگر سسکاچوان کی طرف سے نومینیشن مل جاتی ہے تو یہ نومینیشن ان کی ایکسپریس انٹری کی پروفائل میں 600 اسکور ایڈ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ آٹومیٹیکلی فیڈرل ایکسپریس انٹری کے تحت انویٹیشن ٹو اپلائی کے لیے الیجیبل ہو جاتے ہیں اور اگلا جو بھی ایکسپریس انٹری کا ڈرا ہوتا ہے تو اس میں ایسے لوگوں کو سلیٹ کر لیے جاتا ہے ان کو انویٹیشن ٹو اپلائی جاری کر دیے جاتا ہے جس کے بعد وہ کینیڈا کی پرمنٹ ریزیڈنس اپلائی کر سکتے ہیں